علم جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں زیب مختار اور آپ دیکھنے رسلنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اکرام جب حسار قدیمہ نے قدیم تہذیبوں کو دریافت کیا اور انہیں زمین سے نکالا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے بند کتاب کو کھولا جائے جب یہ قدیم تہذیب سامنے آئی تو انہوں نے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا کیے حسار قدیمہ کے دریافتوں نے بہت سی دیو مالائے قصوں اور کہانیوں کو یا تحقیقت کے طور پر پیش کیا یا انہیں محض افسانہ قرار دے کر ان کے اثر کو ختم کیا قدیم تہذیبوں کے متعلقے نے ان کی ترقی اور زوال کے ڈرامے کو بھی پیش کیا اس میں مورخوں اور مفقروں نے سوچنا شروع کیا کہ آخری تہذیبیں کیوں ترقی کرتی ہیں اور کیوں زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے آج میسپوٹامیہ کی تہذیب رکھیں گے کہ یہ شہر کیا تھا اور یہ کیسے تواہ برباد ہو گیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانے دوستو میسپوٹامیہ کے معنی ہیں دو دریاؤں کے بیچ میں واقع سرزمین یہ دو دریاؤں دجلہ اور فیرات ہیں کہ جن کے ساحلوں پر میسپوٹامیہ میں دنیا کی اولین تہذیب اس کے جنوبی علاقے میں ابری جو سمیریہ کے نام سے جانی جاتی ہے دوستو یہ تہذیب 35 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک کے دوران کی مدت تک برقرار رہی یہ علاقہ دلدلی زمین کی وجہ سے جانا جاتا تھا جہاں نرسلوں کی جھاڑیاں تھی دریا کا پانی دلدلوں سے گزرتا ہوا سمندر میں گزرتا تھا پانی میں مچنیاں کافی تعداد میں تھی جنگل میں جنگلی پریندے اور جانور بہت آدھ سے تھے اس ماحول میں زندہ رہنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت تھی فطرت کی طرف سے جو چیلنج تھے ان کا مقابلہ کرنا ضروری تھا سلاموں کو قابو میں لانا اور ساتھ ہی ان سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے نئی اجادات کی ضرورت ہوتی تھی زرات کا دارومدار چونکہ آپ پاشی پر تھا اس لیے اس نظام کو بہتر بنانا سب سے اکول انکام تھا دوست نے تہذیب کی ترقی میں تامبہ اور کانسی کی دھاتوں اور ذرات نے حصہ لیا جس میں سے ہم کانسی کے بارے میں پچھلی وڈیو میں بتا چکے ہیں کیونکہ اس دور میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ شہر وجود میں آئے تامے کی دریافت نے انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کی وہ تبدیلی یہ تھی کہ اب اس کے اوزار اور ہتھیار دھات کے ہو گئے اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ اسے کوٹ کر موٹا یا پتلا کر سکتے تھے اسے گرم کر کے جس شکل میں چاہے ڈھال سکتے تھے ٹوٹنے کی صورت میں اسے دوبارہ سے جوڑا جا سکتا تھا اور اس کی دھار کو پتھر پر گسیٹ کر دوبارہ سے تیز کیا جا سکتا تھا ناظرین کرام دھات اور اس کی استعمال نے کئی ایجادات کو پیدا کیا مثلا بھٹیاں کے جن میں اسے گرم کیا جاتا تھا یا پگلایا جاتا تھا سانچے کے جن میں اوزاروں اور ہتھیاروں کو ڈالا جاتا تھا چمٹے کے جن سے پکڑ کر اسے اٹھایا جاتا تھا دھات سازی ایک فن ہو گیا تھا دھات کے ان اوزاروں کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ اب ذرات کی پیداوار زیادہ ہونے لگی اس کی وجہ سے وہ لوگ جو شہروں میں دوسرے کاموں میں مشغول رہتے تھے اس پر ان کا گزارہ ہونے لگا دوسرا اثر یہ ہوا کہ چونکہ دھاتیں ہر جگہ نہیں ملتی تھی اس لیے انہیں دوسرے علاقوں سے لائے جانے لگا جس نے تجارت کو آگے بڑھایا دوستو مگر بات کی جائے سمیری لوگوں کے مذہب کے حوالے سے تو یہ لوگ مذہب میں جہاں دیلی اور دیفتاؤں سے عقیدت رکھتے تھے وہی وہ جادو کے بھی قائل تھے لہٰذا ایسے جادو پر موجود تھے جو لوگوں کو آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے تعویز بیا کرتے تھے خدای کے بعد ایسی مہرے ملی کہ جن پر نقشوں نگار اور مختلف قسم کی علامات ہیں جن کا مقصد لوگوں کو بیماریوں اور مصیبتوں سے دور رکھنا تھا یہی لوگ آگے چل کر پجاری بھی بنے دوستو سمیری حساب کتاب اور عداد و شمار کے لیے گنتی سے واقف تھے نابطول اور پیمائش کے لیے اصولوں کو تہ کر چکے تھے انہوں نے وقت کو چوبیس گھنٹوں میں تقسیم کر کے دن رات کو بارہ بارہ گھنٹوں میں تقسیم کر دیا اسی کے بنیاد پر دھوک گھڑی آبی گھڑی اور ریت گھڑی کی اجادات ہوئیں تحریر، مہریں، پیمائش، نابطول اور وزن کے اوزار نے سمیریہ کی تذیب میں اختیاروں اور افسروں کو بہت زیادہ اختیارات دیئے دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ اہل سمیریہ کے لیے زندہ رہنے اور حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تجارت ضروری تھی کیونکہ ان کے ہاں زمین دلدلی اور سیلاوی تھی جو جنگلوں میں گھری ہوئی تھی اس لیے سال و سامان، اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے انہیں خام مال دستیاب نہیں تھا پتھر کے زمانے میں بھی انہیں یہی دشواری تھی کہ یہاں سخت پتھر نہیں ہوتے تھے کہ جس سے وہ اوزار بنا سکیں جنوبی میسو پٹامیا میں کوئی دھات نہیں ہوتی تھی اس لیے انہیں اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے دھاتوں کو بہت سے لانا پڑتا تھا دوستو تجارت دریا سمندر اور خشکی کے راستوں سے ہوتی تھی دریاوں میں چھوٹی کشتیاں چلا کرتی تھی لیکن خشکی کے راستے خطرناک تھے راستے میں سہرہ پہاڑ اور جنگل آتے تھے کہ جہاں اب تک وحشی قبائل آباد تھے جو ان قافلوں پر حملے کرتے اور ان کا مال و سباب ڈوٹ لیتے تھے تجارت نے جہاں سمیلیا کی معاشی حالت کو بہتر بنایا وہاں اس کی وجہ سے سمیلی تاجر دوسرے ملکوں اور علاقوں کی ثقافت سے واقف ہوئے اس نے دنیا کے بارے میں ان کی واقفیت اور علم کو بڑھایا دوستو شہر کسی تہذیب کی سب سے بڑی علامت ہوا کرتے تھے کیونکہ یہاں ہی حکمران طبقے رہتے تھے یہی پر قاریکر، ہنرمند اور دستکار اپنے پیشوں میں مصروف و سازو سمان اور اوزار تیار کرتے تھے یہی پر آرٹ، عدب موسیقی، مجسمہ سازی اور رکس ابرتاق ترقی کرتا تھا یہی پر تاجر منڈیوں میں اپنا تجارتی سمان فروخت کرتے اور اپنی دکانوں کو دلکش بناتے تھے یہی پر پجاری دیویوں دیوتاؤں کے لیے آلشان مندر تعمیر کرتے اور انہیں خوش کرنے کے لیے تہوار مناتے تھے شہر اپنی امارتوں، شہراؤں، گلیوں، منڈیوں اور ثقافتی سرگرمیوں کی وجہ سے شہرت حاصل کر لیتے تھے سمیری دور میں میسو پوٹانیا میں جو شہر ابرے گئی ان کی حیثیت شہری ریاست کی تھی یعنی ہر شہر اپنی جگہ خود مختار اور آزاد تھا یہ آپس میں لڑتے بڑھتے بھی رہتے تھے ایک اندازے کے مطابق ایک شہر کی عبادی چھتیس ہزار افراد پر مشتمل تھی چونکہ یہاں پر پتھر دستیاب نہیں تھا اس لیے تدائی امارت مٹی اور گارے سے منائی جاتی تھی اس کے بعد مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئیں کہ جنہیں سورج کی تپیش سے پکایا گیا تھا پکی اینٹوں کے بعد یہ ممکن ہوا کہ کئی منزلہ امارتیں تعمیر کی جا سکیں شہر کے گرد فصیلے اور خندقے ہوتی تھی جو اسے حملہ آوروں سے محفوظ رکھتی تھی شہر کے اندر یا اس کے باہر باغات، کھیت، چراغاہیں ہوتی تھی جو شہر کے لوگوں کی غزائی ضروریات کو پورا کرتی تھی ناظرین اکرام اہم موزس میں شامل کریں کہ سمیری تہذیب میں آہستہ آہستہ دیوی اور دیوتاؤں کی تعداد بڑھنے لگی اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کی ضروریات بڑھ رہی تھی اس کے ساتھ ہی اسے دیوی اور دیوتاؤں کی مدد کی ضرورت ہو رہی تھی ان دیوتاؤں کے مختلف کام تھے ہوا پانی، حل اور کاشتکاری اور فصل کی زرخیزی کے الہتہ الہتہ دیوتا تھے ان میں اکثر محبت کی دیوی بھی ہوتی تھی ساتھ ہی میں یہ جنگ کی علامت بھی تھی اس کا مطلب تھا کہ اب محبت اور جنگ دونوں سماش میں جڑ پکڑ چکے ہیں تین اہم دیوتا ہوتے تھے جو ہوا، میٹھے پانی اور دانشمندی کے ہوتے تھے دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے رسومات اور قربانیاں ضروری ہو گئی تھی اب ان کی پوجہ بھی ہونے لگی تھی اس کے بدلے میں وہ انہیں تحفظ، خوشحالی، لمبی عمر اور خوشکوار ماحول دیتے تھے دوستو موت کے بارے میں ان کے خیالات تھے کہ مرنے کے بعد وہ ایسے مکانوں میں رہیں گے جہاں اندھیرہ ہوگا مٹی ان کی غزا ہوگی، ہر طرف خاموشی ہوگی یہ ایک غمناک اور افسردہ جگہ ہوگی بادشاہ اور عمرہ برنے کے بعد اپنے مساہبوں اور ملازموں کے ساتھ دفن ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کا سازو سامان، زیورات اور ہتھیار بھی ہوتے تھے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک سفر پر جا رہے ہیں اس لیے ان کی ضرورت کی چیز ان کے پاس ہونی چاہیے سمیری دور میں یہ رسم بھی تھی کہ مردوں کو گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کی روح گھر میں موجود رہے اور گھر والوں کی حفاظت کرتی رہے ناظرین کرام ہر شہر میں سب سے عالی شان امارت مندر کی ہوتی تھی ہر شہر کا اپنا دیفتہ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا یہ مندر اونچے ٹیلے پر ہوتے تھے اور زی غورس کہلاتے تھے جس کے معنی ہے آسمانی پہاڑ مندر کا بڑا پجاری جو سربراہ ہوتا تھا یہ پجاری بادشاہ ہوتا تھا جو شہر کا انتظام بھی کرتا تھا جو لوگ مندر میں خدمت سر انجام دیتے تھے انہیں جو، تیل اور کپڑا دیا جاتا تھا اناج کی تقسیم کے لیے پیالے تھے جنہیں بھر کر ایک خاص تعداد ملازموں کو دی جاتی تھی دوستو لاغاش شہر میں جو مندر تھا اس کی دیوی باؤ تھی اس مندر میں اکیس نانبائی کام کرتے تھے ستائیس کنیزیں تھی، پچیس شراب بنانے والے تھے جن کی چھ غلام مدد کرتے تھے دیوی کے اپنے مویشر پالتو جانور تھے جن کے بالوں سے اون تیار کی جاتی تھی اون تیار کرنے کے لیے چالیس خادمائی تھی جو چرخہ چلاتی تھی ان کے علاوہ منشی، گاڑی بان، کشتیاں چلانے والا اور دھات ساز الہدہ سے ہوا کرتے تھے دوستو سمیری تہذیب کے زمانے میں لکھنے کے لیے انہوں نے مٹی کی تختیوں کو استعمال کیا گلی مٹی کی تختی پر وہ نرسل کے قلم سے لکھ کر اسے آگ میں پکا لیتے تھے سب سے پہلے جن لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا وہ مندروں کے پجاری تھا یہ مندروں کی آمدنی اور خرش کا حساب کتاب رکھتے تھے اس رسم الخط کو دریافت کرنے کا سہرہ ایک انگریز اختیدار کے سر ہے جو ایران میں مقیم تھا وہاں اس نے بہستون کے قطبے کو نقل کر کے اسے بارہ سال لگا کر دریافت کیا اس رسم الخط کے پڑھنے کے بعد دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ کو پیش کریں گے سب سے مشہور و قدیم تہذیب کی داستان گلگا میش کی داستان دوستو گلگا میش کی داستان دنیا کی سب سے پرانی داستان ہے اس قہانی کے مطابق گلگا میش اوروک کا بادشاہ تھا جس کا اہد ستائیس سو قبل اس مسیح تھا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ظالم ہوتا چلا گیا اور اپنی ریاہ پر ظلم و ستم کرنے لگا جب لوگ اس سے تنگ آگئے تو انہوں نے دیفتاؤں سے دلخواست کی کہ انہیں اس کے ظلم سے نجات دلائی جائے دیفتاؤں نے اس کے مقابلے کے لیے ایک وحشی انسان انکد کو بھیجا جب گلگا میش کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے خوبصورت عورت اس کے آدمی کے پاس بھیجی تاکہ وہ اسے بہلا فسلا کر شہر میں لے آئے جب وہ شہر میں آیا تو ان دونوں میں سخت لڑائی ہوئی آخر میں دشمنی کی بجائے دونوں نے دوستی کر لی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ مل کر جنگل میں موجود استحوں سے لڑیں گے اسی عرصے میں اشتر دیوی گلگا میش سے محبت کرنے لگی اس پر انکد نے اسے برا بلا کہا اس پر دیوی اور دیوتا اسے نراس ہو گئے اور انکد کو قتل کر دیا دوست کے قتل نے گلگا میش کو پریشان کر دیا اس پر یہ ظاہر ہوا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں بلکہ موت اس کے لیے لازمی ہے لہذا ہمیشہ رہنے کی خواہش میں وہ آبِ حیات کی تلاش میں نکلا راستے میں سے دیوی سرائی بھی لی اس نے گلگا میش سے کہا کہ آخر تم کیوں ہمیشہ جوان اور زندہ رہنا چاہتے ہو یہ یاد رکھو کہ انسان کی قسمت میں برنا ہے لہذا تمہیں جو دن رات ملے ہیں ان سے لطف اٹھاؤ گلگا میش نے اس نصیحت کو سنا مگر اپنا سفر جاری رکھا مگر جب اس نے آبِ حیات کو پا لیا تو اس کو احساس ہوا کہ ہمیشہ زندہ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں یہ سوچ کر وہ واپس اپنی شہر آیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا دوستوں کسی بھی تہذیب میں تحریر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ایک دھانچہ بن جاتا ہے اور وہ گہرہ اختیار کر جاتی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اور آنے والے ویڈیو میں ہم تہذیب پیش کریں گے بابلی تہذیب امید ہے کہ آپ اس کو بھی دلچسپی کے ساتھ ضرور دیکھیں گے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ اچھالا جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے آقیات بکھئے گا اللہ حافظ